بہت ہیلڈی اور بہت مزیدار ریسپی ہے یہ اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار منفرد یونیک نیو سٹائل چکن سموسا بہت ہی کرسپی کرنچی بنے گا بہت مزیدار بنے گا اور میرا خیال ہے اس سے پہلے آپ نے اس طرح سے سموسا بنانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا ہوگا اور یہ سموسا بنانا بہت آسان ہے اور سپیشلی ان لوگ کے لیے بہت آسان ہے جن کو سموسے کو شیپ آؤٹ کرنا نہیں آتا ہے ڈوک بناتے ہیں پھر اس کے بعد روٹی بیلتے ہیں اس کو کٹ کرتے ہیں سموسے کو شیپ دیتے ہیں تو ان کو یہ سموسے کی شیپ بنانا بہت مشکل لگتا ہے ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اور یہ بنتے بھی بہت مزید کے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دھوا دیجئے تو سب سے پہلے میں سموسے کی فیلنگ تیار کرلوں گی تو فیلنگ تیار کرنے کے لیے میں نے ابلی ہوئی ریشہ کی ہوئی چکن لی ہے دو کپ تو یہ میرے میزرنگ کپ ہے 250 ایمل کا اس کے حساب سے میں نے دو کپ چکن لی ہے اور اس کو میں نے نمک اور کالی میرز ڈال کے اُبال لیا تھا آپ فس بس آئی کا نمک کالی میرز ڈال لیجئے اور اس کو اُبال لیجئے اس کے علاوہ میں نے اس میں لی ہے تقریباً دو کھانے کے چمچ میونیز ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی مقدار بڑھا بھی سکتے ہیں تین کھانے کے چمچ بھی لے سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور دو کھانے کے چمچ چلی گارلک سوز ہے اس کو بھی آپ تین کھانے کے چمچ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا زیادہ فلیور پسند ہے اور آپ اس کی جگہ کیچپ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کی جگہ ہارٹ سوز یا چیلی سوز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جس کا آپ کو فلیور پسند ہے وہ آپ ڈال لیجئے اور اس میں میں نے تین کھانے کے چمچ باریک چوب کیا ہوا ہرا دھنیا لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے لیسن لیا ہے میں نے پانچ سے چھے جوے لیسن کے لیے تھے اس کو بہت باریک کش کر لیا ہے آپ چاہے تو باریک چوب بھی کر سکتے ہیں تقریباً یہ آدھا کھانے کا چمچ ہوگا لیسن اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں آدھا چائے کا چمچ نمک لیا ہے آدھا چائے کا چمچ سے تھوڑا کم ہے اور ایک چائے کا چمچ پیپری کا پاورڈر لیا ہے کیونکہ نمک چکن کو عبالتے ہوئے بھی تھوڑا ڈالا تھا اور تھوڑا سمیں اس پوائنٹ پر ڈالوں گی اب میں اس کو مکس کرلوں گی ہماری مزیدار سی چکن فلنگ سموسے کے لیے بند کے تیار ہے اب میں سموسے کی بائننگ کے لیے سموسے کو جوڑنے کے لیے ایک لائس ہی تیار کرلوں گی پیسٹ تیار کرلوں گی جس کے لیے میں نے تین کھانے کے چمچ میدہ لیا ہے اور اس میں میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لوں گی اب سموسے بنانے کے لیے ہمیں سموسے ڈو کی ضرورت نہیں ہے سموسے پٹی کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے روٹی کی چپاتی کی جو گھر میں ہم نارمل روٹی یا چپاتی بناتے ہیں اس کی ضرورت ہے آپ اپنے طریقے سے جیسے آپ اپنی روٹی یا چپاتی بناتے ہیں اس طرح سے بنا لیجئے اگر آپ کو نارم اور پھولی روٹی کی ریسپی چاہیے تو اس کا میں لنک دے دوں گی اس پہ جا کے آپ اس کی ریسپی دیکھ لیجئے گا اور میں نے اس کے لیے جو روٹی بنائی ہے اس میں میں نے ایک کپ آٹا ہول ویڈ فلاہر گہم کا آٹا جو ہوتا ہے گندم کا آٹا وہ اور ایک کپ میں نے اس میں میدہ لیا تھا برابر مقدار میں دونوں لے لیے اور اس کو جس طرح ہم روٹی کا آٹا گونتے ہیں ہسپیزائی کا تھوڑا سا نمک ڈال کے گون لیا اور پھر میں نے اس کی روٹی چپاتی بنا لی تو اس کو ہم کیا کریں گے پیچ میں سے ہاف کر دیں گے اس طرح سے ہم اس کو کاٹ لیں گے اور اب ہم اس کو کیا کریں گے جیسے اس طرح سے روٹی کے تین حصے ہوتے ہیں تو ایک حصے پہ ہم لگا لیں گے یہ سموسہ بنانا تو اتنا آسان ہے کہ اس کو مزے سے بچے بھی بنا لیں گے آپ بچوں کو اس چیز میں لگائیں ایسی ایکٹیویٹیز میں لگائیں وہ بہت شوق سے کریں گے بنائیں گے بہت مزے سے بنائیں گے اور اتنا آسان ہے کہ مزے سے اس کو بنا لیں گے اس طرح کرنے کے بعد اس کو ہم اس طرح سے بند کر دیں گے تھوڑا سا پریس کر دیں تاکہ اچھی طرح بند ہو جائے یہ ہے ہماری سموسہ جو سموسہ کی شیپ جو ہے بلکل پرفیکٹ تیار ہو چکی ہے اب میں اس میں فیلنگ ڈالوں گی اب ہم ڈالیں گے سموسے کے اندر یہ مزے دار سی فیلنگ اس طرح سے فیلنگ ڈالنے کے بعد اب ہمیں یہاں یہ دوبارہ جو مادے کا ہم نے پیسٹ بنایا ہے یہ دوبارہ سے لگانا ہے اس کو بند کرنے کے لئے اس طرح سے اس کو دبا کے اچھی طرح سے بند کر لیں گے ہمارا مزے دار سا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرفیکٹ شیپ ہمارے سموسے کی بنی ہے اور یہ اتنی ہیلڈی ریسیپی ہے کہ جو بچے روٹی نہیں کھاتے ہیں کھانا نہیں کھاتے ہیں اس فارم میں اس کو مزے سے کھا لیں گے آپ اس کو بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں اور رمضان میں افطاری کے لئے بیسٹ ریسیپی ہے اور افطار پارٹیز کے لئے افطار دافتوں کے لئے آپ کی بہترین اور بہت آسان ریسیپی ہے یہ ابھی میں آپ کو اس کا نیکس ٹپ بتا رہی ہوں میں کیا کرنا ہے وہ نیکس ٹپ کرنے سے پہلے آپ اس طرح سے سارے سموسے تیار کر کے رکھ لیجئے پھر اس کے بعد ایک ساتھ سب سموسوں کو وہ سٹپ دے دیجئے گا سموسے کی کوٹنگ کرنے کے لئے میں یہاں پہ ایک انڈا لے رہی ہوں اس کے ساتھ ہی میں اس پہ لوں گی تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ اس کو پھینٹ لیں گے اور اس کے ساتھ ہی لئے ہیں میں نے بریڈ کرمز یہ میرے ہوم بیڈ بریڈ کرمز ہے آپ گھر پہ بریڈ کو ڈبل روٹی سلائسز کو گرائنڈ کر کے یہ آرام سے بنا سکتے ہیں اگر آپ بزار کے یوز کرنے چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب میں لوں گی سموسا جو میں نے آپ کے سامنے بنایا ہے اس کو انڈے کے مکسٹر میں dip کروں گی انڈے میں dip کرنے کے بعد ہمیں اس کو بریڈ کرمز کوٹ کروں گی اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا زبدس سا پرفیکٹ سا سموسا جو ہے وہ بند کے تیار ہو چکا ہے اسی طرح سے سارے سموسے تیار کر لیجئے تمام سموسے بن چکے ہیں اور یہ میں نے ایک چپاتی چھوٹی بنائی تھی تو یہ تھوڑے چھوٹے منی سموساس بن گئے ہیں تو آپ کو چھوٹے بنانے ہیں تو آپ چھوٹی چپاتی بنالیجئے چھوٹی روٹی بنالیجئے بڑے بنانے ہیں تو بڑی بنالیجئے اب میں ان کو فرائی کروں گی تو اب میں اس میں سموسے شامن کر دوں گی دونوں سے طرف سے اچھا سا گولڈن کلر آنے تک میں اس کو فرائی کر لوں گی اور اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کو فرائی کرنے میں ہر چیز اس میں پکی ہوئی ہے چپاتی بھی پکی ہوئی ہے فلنگ بھی پکی ہوئی ہے صرف ہمیں اس کو اچھا سا گولڈن کلر دینا ہے اور بس اس کو نکال لینا ہے درمیانی آج پہ ایک ایک منٹ میں نے ان کو دونوں سائٹ سے فرائی کیا ہے اب میں ان کو نکال رہی ہیں کوئیک اس کا فرائنگ ٹائم ہے بلکل کم آئیل ہوگا اس کے اندر بلکل آئیل یہ ابزارب نہیں کریں گے اپنے اندر اجازم نہیں کریں گے بہت ہیلڈی اور بہت مزیدار ریسیپی ہے یہ تو یہ بہت ہی مزیدار سی چکن فلنگ والا سموسا بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آئے گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسیپی میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعا میں یاد اکھے گا اللہ حافظ